جوز پیٹا جوز کیوں لائے ہوں میرے لئے تو خاور کے آئیں جا کے کھاؤں پیوں گی نہیں نہیں ابھی کافی وقت ہے اممہ بھی جانے میں تب تک بھوکی رہیں گی کیا آپ اچھا کتنا وقت ہے جب خاور چچا آفیس سے گھر واپس آئیں گے تب ہی تو ہم بھی جائیں گے نا ان کی غیر موجودگی میں تو نہیں ہوگی نا بات ام اچھا چلو کہتی ہے تو پی لیتی ہوں ہم پیٹا میرا جوڑا تو اس طریقہ دے نا ذرا ہم آپ یہ پہنے گی ہوں کیوں ٹھیک نا یہ نہیں ہے تو ٹھیک لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے تھوڑا شوخ اور چمکیلا ہے پوتے کا رشتہ مانگنے چاہ رہی ہوں کوئی مزاق تھوڑی ہے یہ ہی پہن کے جاؤں گی اگر انبر آج ہوتا ہوں تو وہ بھی ہمارے ساتھ جاتا کتنا خوش ہوتا ہوں اپنے بیٹے کی خوشی میں چلیں ہم جوز پیئے چلیں ہم جوز پیئے چلیں ہم جوز پیئے جلدی سے پھر تیار ہوکے جلدے اور پیئے ٹھیکی گrada ٹھیک ایشل 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 بیٹا کیا بات ہے ممہ بہت خوش خوشی کی بات جو ہے اللہ نے ہماری سن لی اکسانہ بھاپی تمہاری رشتے کے لیے آرہی ہے ہم مزاق کر رہی ہیں نہیں بیٹا تکبیر نے ہمارے ساتھ ضرور مزاق کیا لیکن اب لگتا ہے کہ اسے ترس آگیا کسی کو امپر ترس نہیں آیا بلکہ ترس کے قابل تو وہ لوگ خود ہیں جو کل تک نہ جانے کس چیز کے غرور میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کس کی بات کر رہے لقصانہ بھاپی کی تمہیں حیرت نہیں ہوئی وہ ایشل اور جنید کی شادی کے لیے کیسے رضا منت ہوگی ہاں ہوئی تھی لیکن میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا کل رات جنید کی حالت کافی بگڑ گئی تھی اسے ہاؤسپٹل لے جانا پڑا کیا ہو اسے بے ہوش ہو گیا تھا کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا اس کی حالت تو بگڑی اسے کہیں زیادہ رقصانہ بھاپی کی حالت پہ کڑ گی تھی آج وہ ایشل ہی ہماری حالت پہ ترس کھا کے آنے آ رہی بلکہ اپنی بیٹے کی زندگی مانگنے آ رہی ہے اگر مجھے ایشل کی حالت کی فکر نہ ہونا تو میں بھی انکار کرتا ہوں ٹھیک اسی طرح جس طرح تمہاری محنت سماجت کے بعد نقصانہ بھاپی نے کیا تھا لیکن میں نہیں میں ایسا نہیں کروں گا یہ معاملہ میں تم دونوں پر چھوڑتا ہوں آپ دونوں پر جو ٹھیک لگے کر لینا بابا انکار کرتے ہوں نہیں